بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ تھائی رائیڈ پہ ہے تھائی رائیڈ گردن کے قریب تتلی کی شکل کا ایک غدود ہوتا ہے یہ غدود ایسے ہرمونز پیدا کرتا ہے جو دل دماغ اور جسم کے دیگر حصوں کو صحیح طریقے سے چلاتا ہے اگر اس میں کچھ مسئلہ ہو تو لازمی بات ہے پھر آپ کے ہرمونز میں چینجز آئیں گی اور وہ جو چینجز ہیں یہ آپ کی صحت کو لازمی بات ہے ڈسٹرب کریں گی یہ دو آرمونز بناتا ہے ٹی تری اور ٹی فور جو خون میں داخل ہوتے ہیں اس غدود میں خرابی کی صورت میں مختلف مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس کا صحیح طرح علاج نہ کیا جائے تو یہ نقصان پہنچاتا ہے جس سے ایمیون سسٹم خراب ہونے لگتا ہے وزن بڑھنے لگتا ہے یا پھر کم ہونے لگتا ہے بال جڑنے لگتے ہیں ایکچولی جب آپ کوئی بھی غزا لیتے ہیں تو یہ جو تھائی رائٹ گلینڈز ہیں یہ اس سے آپ کی جو ڈائٹ ہے پاس ہو کے جاتی ہے اور یہ لواب جو ہے آپ کے پیٹ میں حضم کرنے یا نہ کرنے میں مدد دیتی ہے زیادہ ہو تو ویٹ کم کرتا ہے کم ہو تو ویٹ بڑھنا شروع ہوتے ہیں جس سے میں کلشیم کی کمی کی وجہ سے اڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے زیادہ نید آنے لگتی ہے دل کی دھڑکن بڑھنے اور گھٹنے لگتی ہے دوستو آج ہم آپ کو چاند ایسے نسخیں بتائیں گے جن کو آپ پندرہ دن لینے سے یہ بیماری ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو چاند ایسے نسخیں بتائیں گے جن کو پندرہ دن تک لینے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی آپ نے ازمائشی طور پر کم از کم اگر ان چیزوں کو پندرہ دن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو گیا اس میں سب سے پہلے السی کے بیج ہیں السی کے بیج تھائیرائیڈ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اس میں موجود اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ تھائیرائیڈ گلینڈ کو صحیح طرح کام کرنے میں مدد دیتا ہے السی چونکہ یہ اور بھی معاملات میں کافی مفید ہے آپ اس کو السی کی ایک کٹوری بیج کو فرائی کر لیں یعنی تھوڑے سے جو آپ نے استعمال کرنے فرائی کر لیں تھنڈا ہونے پر ان بیجوں کو گرائنڈ کر لیں صبح نہار مو آدھی چمچ ایک گلاس پانی میں علا کر پی لیں یہ آدھی چمچ مو میں ڈال کر اوپر سے پانی بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی چیزیں بھی بتا رہے ہیں یہ ملا کے بھی تینوں چیزیں لی جا سکتی ہیں پھر جو سیکنڈ ہے یہ تھائی رائیڈ میں دنیا جو ہے ہرا دنیا یہ گھر میں بھی اگایا جا سکتا ہے جب موسم ہوتا ہے تو اچھا ملتا ہے تو ہرا دنیا تھائی رائیڈ کو جڑ سے ختم کرتا ہے اس کے ساتھ شوگر اور کولیسٹرال لیول کو بھی کم کرتا ہے دنیا کے پتے اچھی طرح اگر آپ کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تھائی رائیڈ کو کافی کم کرتا ہے ایک گلاس گرم پانی میں تین چار نمبو چھلکے سمیت سلائیڈ کٹ کر کے ڈالیں اس کے ساتھ ہدرک کے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر کے اس پانی میں ملا لو پھر اس پانی کو دس منٹ تک رکھ لو جب پانی ہلکہ گرم رہ جائے تو پھر پی لیں تو یہ بھی انشاءاللہ تھائی رائیڈ میں بہت مفید ہے ان نسخوں کے ساتھ ساتھ تلی ہوئی چیزیں بالکل نہ کھائیں میٹھی چیزیں اور باقی چیزوں سے پریز کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے میں اجازت چاہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ